دوستو آپ نے کبھی ایسی الیوینز کو دیکھا ہے جنہیں دیکھ کر آپ کا سر چکر آ جائے اگر نہیں تو آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی ایک دفعہ سر چکر آ جائے گا جیسے اسی 3D ڈرائگن کو دیکھ لیں یہ ایک ایسا ڈرائگن ہے کہ آپ اس کے سامنے جدر بھی چلیں یہ آپ کو ہی دیکھتا رہے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھلا کیسا الیوین ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ دوستو اسی الیوین کو دیکھنے کے بال کو سلائیڈ پر رکھنے کے بعد اس کو نیچے آنا چاہی تھا مگر یہ اوپر جا رہی ہے اب دوستو اس کرسی کو دیکھیں دیکھنے میں تو یہ ایک عام کرسی لگتی ہے لیکن جب ایک شخص اس کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے تو کرسی کا ڈیزائن ہی بدل جاتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر ایسی الیوین کریئٹ کس طرح کی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان الیوین کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین آپ کو جنرل فیکس کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید تو دوستو پہلی ویڈیو میں آپ کو دھاگے کی مدد سے کچھ چھوٹی پڑی بالز لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں گی ان بالز کو ایسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ صرف ڈیزائن کے لیے لٹکائی گئی ہیں مگر جب ان بالز کو ایک سپیسیفک اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تصویر تو ضرور بنی ہوتی ہے یہاں تک کہ ان بالز کی مدد سے ایک لیڈی کا فیس اور گن کی تصویر تک بنائی گئی ہے اب دوستو اس ویڈیو میں جب ہم بالز کو سلائیڈ پر رکھتے ہیں تو زمین پر گرنے کے بجائے اوپر کیسے چلی جاتی ہیں ایسے دیکھا جائے تو یہ بالز فیزیکس کے سارے رولز کو توڑ رہی ہیں مگر اصل میں یہ ایک آپٹیکل ایلیون ہے جسے ہماری آنکھوں کو دھوکھا دینے کے لیے بنایا گیا ہے مگر اس کی سچائی تو کچھ اور ہی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس ایلیون کی ڈیزائن ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بالز نیچے گرنے کے بجائے اوپر چلی جاتی ہیں دوستو اب آپ اسی آپٹیکل ایلیون کو دیکھ لیں دیکھنے میں تو یہ ایک عام کرسی لگتی ہے کہ جو بھی شخص آئے گا اس کے سامنے والی سائیڈ پہ بیٹھے گا اگر جب ایک شخص اس کرسی کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کرسی کو ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے مگر دوستو جب آپ اس کرسی کا ڈیزائن دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کرسی بھلا آپ کو سیدھی کیوں دکھائی دے رہی تھی مگر اصل میں اس کی بیک سائیڈ سے بیٹھا جا سکتا ہے دوستو اب آپ اس ڈریگن کو دیکھیں دیکھنے میں تو یہ ایک ریل لائف ڈریگن لگتا ہے کیونکہ آپ اس کو جس اینگل سے دیکھیں یہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے مگر جب آپ اس ڈریگن کا سٹکچر دیکھیں گے تو یہ آپ کو دیکھنے میں کچھ ایسا لگے گا شروع میں اس آپٹیکل ایلوین کو دیکھ کر آپ کی نظروں نے ضرور دھکھا کھایا ہوگا دوستو انٹرنیٹ پر آپ نے میجیکل ویڈیوز تو ضرور دیکھی ہوں گی مگر ان ویڈیوز میں آپ کو کیسے کنفیوز کیا جاتا ہے آج جان لیجئے جیسے کہ اس ویڈیو میں یہ شخص اپنے موہ میں اپنی انگلی گسا لیتا ہے دوستو ایسی ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ آرٹسٹ اپنے موہ میں ایک نکلی انگلی رکھ لیتا ہے اور جیسے ہی یہ ٹرک کرتا ہے ویڈیو میں یہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے اب دوستو کچھ آرٹسٹ اپنے آرٹ کو اتنا زیادہ ریالسٹک کر لیتے ہیں کہ ہماری آنکھیں آسانی سے دھوکھا کھا جاتی ہیں دوستو اسی لڑکی کو دیکھ لیں جو کہ اپنے ہونٹھوں پر لپسٹک لگا رہی ہے مگر جسے آپ لپسٹک سمجھ رہے ہیں یہ اسی آرٹسٹ کی انگلی ہے اس طرح کے آرٹسٹ سے لوگوں کی نظروں کو دھوکھا دیا جاتا ہے مگر کچھ دیر بعد لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ محض صرف ایک چھلاوا ہے دوستو اب آپ اسی ہوتل کے فلور کو دیکھ لیں دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوتل کا فلور بری طرح سائٹ سے جھکا ہوا ہے اگر آرٹسٹ نے خاص طرح کی ٹائلز سے اس ایلوین کو بنایا ہے اور جو شخص بھی ان ٹائلز سے گزر کر جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ فرش ایک سائٹ سے جھکا ہوا ہے دوستو میں آپ کو اب ایک ایسی اپٹیکل ایلوین دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار سکوئر پولز سیدھے کھڑے ہوئے ہیں مگر جب ان کے بیچ ایک پائپ کو ڈالا جاتا ہے تو ان کی سچائی سامنے آ جاتی ہے اصل میں ان سکوئر باکسز کو آپس میں کروس کر کے لگایا گیا ہے یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ